ہائے فرینڈز نمستے سسری کال آج میں نے بیسن کی روٹی بنائی یہ پراتھے بنائے ہیں بیسن کے اس میں میں نے ایک کپ بیسن ڈالا اور ایک کپ آٹا ڈالا اور نمک اور رجائن ڈالا ہے اور ہر ایمیج ڈالی ہے اور اس کا دو تیار کیا ہے اور یہ بس میں بنا رہی ہوں اس کے اوپر میں نے کری پتہ لگا دیا ہے آسکار مارکٹ میں کری پتہ مل رہا ہے اس کو میں کچھے پکے سے ایک کے پہلے رکھ لیتی ہوں خود سارے پراتھے پھر جیسے جیسے ہی آواز دیتے ہیں ناستہ دے دو ناستہ دے دو تو پھر فٹا فٹ فرائی کر لیتے ہیں اس طرح جلدی ہو جاتا ہے آسکار تو مارکٹ میں فروزن پراتھے فروزن روٹی ملنے لگ گئی ہے کیا ہم کیا اتنا نہیں کر سکتے پہلے سے ہی بنا کے رکھ دو اور جیسے ہی ناستہ کیلئے بولیں بس ایک ایک فرائی کر کے دیتے جاؤ تو کام جلدی ہو جاتا ہے تو بس اسی طرح کچھا پکا بنا کے پہلے رکھ دیتی ہوں پھر ابھی آواز آ رہی ہے پیچھے سے ناستہ دے دو تو میں نے کہا چلو سنگ سنگ فرائی کرتے ہیں اور دیتے ہیں میرے پتا جی کو ایک بار کسی بہت بڑے آرے ویڈک ڈاکٹر نے کہا تھا ان کو پیاس نہیں لگتی تھی تو پیاس لگنی ضروری ہے پانی جانا شریر میں بہت ضروری ہوتا ہے تو کسی ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ آپ جو بھی روٹی کھاتے ہو گیاوں کا اس میں تھوڑا سا بیسن ملا دیا کروگے نا اس کی روٹی اگر آپ بنا کے کھاؤگے تو وہ پیاس انسان کو پھر بہت لگتی ہے اور ہماری باڈی کو جتنا پانی ضرورت ہے وہ باڈی پانی بھی ایبزرپ کر لے گی تو یہ میرے کو بہت یاد ہے تو بیس بیس میں پراتھے میں جرور بناتی ہوں اور بس جس دن کو پیاس نہیں لگتی وہ پانی پیتے ہیں سارا دن خوب تو صحیح کو پانی بھی ایبزرپ ہو جائے گا فرینڈز ہائی پراتین ناستہ ہے دھائی کے ساتھ انجائے کریے ٹوماتر ساس لے لیجئے چائے جیسے بھی آپ اس کو چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو انجائے کر سکتے ہو فرینڈز اچھا لگے لائک شیئر کرنا نئے آئے ہو تو سبسکرائب کر لینا تاکہ میری نئے ویڈیو آپ کو ملے تھینک یو فور وچنگ